پوسٹ مارڈرنیزم آج ہوگی بات پیس پہ میں حفظ ممتاز علی فرام ڈسکیٹ چکوال تو آئیے جانتے ہیں کہ پوسٹ مارڈرنیزم کیا ہے پوسٹ مارڈرنیزم کے بارے میں جو عراب آئی جاتی ہیں ایک یہ کرٹکس کا اپینین ہے کہ پوسٹ مارڈرنیزم جو ہے کہ مارڈرنیزم کی ایک ڈیویرڈ فارم ہے یہ مارڈرنیزم ہی چال رہا ہے اس نے کوئی نئی شیپ لے لی ہے لیکن ہے مارڈرنیزم دوسری طرح کے کرٹکس یہ کہتے ہیں کہ یہ انٹائی مارڈرنیزم ہے یہ رییکشن اگیس مارڈرنیزم ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جو مارڈرنیزم کے اگیس جاتی ہے تو لہٰذا یہ ایک نیا عزم ہے یہ ایک نیا فلسفہ ہے یہ نیا سوچنے کا انداز ہے یہ ایک نیا جینے کا ڈھنگ ہے اس کے اپنے رنگ ہیں یہ جینے کا ایک انداز ہے یہ چیزوں کو نئے طریقے سے دیکھنے کا ایک فلسفہ ہے یہ ٹیکسٹ کو یہ اکی بھی جو چیز آپ کی نامز اور ویلیوز ہیں سوچل پلٹیکل مارل ایتھ کر لی اس ان کو ایک نئے طریقے سے دیکھنے کا ایک سلسلہ ہے اس لیے یہ ایک نیا جینے کا انداز بتاتا ہے اس لیے اس کو کہا جاتا ہے پوسٹ مارڈنیزم یہ نیا عزم ہے اب یہ ورڈ وار ٹو کے بعد سٹارٹ بننے والے جو ٹائم پیئرڈ ہے اس کو کہا جاتا ہے پوسٹ مارڈنیزم اور ورڈ وار ٹو سے بعد جو ٹائم تھا اس کو کہا جاتا تھا مارڈنیزم اب یہ ایک امبریلہ ٹام بھی ہے وہ بھی میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاؤں گا اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایج آف کویسٹنز ہے اس کی کرٹیسٹیس میں یہ آتا ہے کہ یہ ایج آف کویسٹن ہے یہ تمام میٹا نیریٹیبز کو ریجیکٹ کرتی ہے یعنی وہ تمام ویز آف تھنکنگ جو نالج اور ایکسپیرمنٹس کو ملاتے ہیں اور ایک جنورسل ٹرو دیتے ہیں اب یہ میٹا نیریٹیب ریلیجنز بھی ہو سکتے ہیں سائنس بھی ہو سکتی ہے ٹیکنالوجی بھی ہو سکتی ہے ادارے ہو سکتے ہیں جو ideas create کرتے ہیں وہ جب کہتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس absolute truth ہے یہ final truth ہے یہ حتمی سچ ہے یہی valid ہے تو یہ postmodernism اس کو puncture کر دیتا ہے اس کو ریجیکٹ کرتا ہے اس پر questioning کرتا ہے اس کو down کر دیتا ہے کہتا ہے کہ کوئی بھی آپ کے پاس absolute truth نہیں ہے کیونکہ کوئی بھی آپ کے پاس objective knowledge بھی نہیں ہے کوئی آپ کے پاس objective یا natural reality نہیں ہے objective reality نہیں ہے سارا کچھ relative ہے اور یہ جو آپ کا truth اس کو آپ کہتے ہیں یہ socially construct ہوتا ہے اور یہ آپ کے race اس کو construct کرتی ہے آپ کی class construct کرتی ہے آپ کا gender construct کرتی ہے آپ کی power values construct کرتی ہے آپ کا social political moral ethical religious systems اور values اس کو construct کرتی ہیں لہذا یہ آپ کا intellectual construct ہے یہ آپ کا scientific practices کے ذریعے construct ہوئے ہے language اس کو construct کی ہے یہ سارا کچھ relative ہے یہ زبان کی وجہ سے ہے تو یہ relative ہے final truth نہیں ہے آپ جب بھی کسی اس طرح کی بات کرتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ آپ جو بات آج سمجھ رہے ہیں کہ صحیح ہو سکتا ہے کہ وہ کل غلط ثابت ہو جائے جو ایک جگہ سارچ ہے وہ دوسری جگہ سارچ نہیں ہوتا جو چیز ایک بندے کے لیے reality ہوتی ہے وہ دوسرے بندے کے لیے reality نہیں ہوتی ہے ہر چیز ہر بندے کے لیے الادہ سے اس کے meanings ہیں اس کی الادہ ایک truth ہے اس کی ایک الادہ reality ہے اور جب یہ بات کرتے ہیں تو جو میں یہ ایک umbrella term بھی ہے تو یہ اسی کے اندر آتی ہے آپ کے پاس deconstruction اور post structure realism بھی اور اس کو آپ کہتے ہیں یہ post modern literature بھی اسی لیے اس کے اندر ہی start ہوا تھا time period میں post modernism میں اور پھر ساتھ آپ کا common well literature بھی تبھی ہوا تھا اس لیے اس کو ایک umbrella time بھی کہتے ہیں کہ بہت سارism اس کے نیچے آتے ہیں تو یہاں سے یہ جا کے poststructuralism سے بھی جوڑ جاتا ہے اور deconstruction سے بھی جوڑ جاتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ truth جو ہے وہ absolute نہیں ہے تو text جو ہے اس کو آپ جب بار بار پڑھیں گے تو اس کے meanings آپ کو ہر دفعہ different لگیں گے چونکہ یہ deconstruction سے ملتا ہے تو اسے یہ کہتا ہے کہ آپ تمام religions کو تمام politics کے جتنے ادارے ہیں ان کو تمام جو ادارے کے جو آپ کے ideas کو create کرتے ہیں یا جتنے matter narratives ہیں ان کو آپ نئے انداز سے نئے طرح سے پڑھنے کی کوشش کریں ہر بندے کے لیے الادہ مطلب نکلے گا تو یہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ ایک umbrella term ہے اور یہ کوئی absolute truth ہے ہی نہیں ہے تو یہ truth کو question کرتے ہیں جب truth کو question کرتے ہیں تو ان کے پاس ایک چیز آتی ہے جس کا بھی characteristic ہے آپ کو postmodernism میں meaninglessness نظر آتی ہے آپ کو existentialism نظر آتا ہے کہ چیزوں کا مطلب ڈھونڈنے کی کوشش کہ کہاں پر پائے جاتے ہیں اور وہ nothing nice آپ کو ملت کی ہے نائی لظم آپ کے اندر ملتا ہے جیسے سب مایا ہے کچھ بھی final نہیں ہے کچھ بھی valid نہیں ہے تو یہ theater of the absurd کو بھی ساتھ بھی ہوئی چلتا ہے اس کے اندر theater of the absurd کی بھی characteristics ملتے ہیں literature میں بھی آپ theater of absurd دیکھیں تو آپ کو وہی بھی ایسے ملتا ہے جس میں meaninglessness ہے کوئی مطلب نہیں ہے کچھ بھی special نہیں ہے اور جیسے modernism کہتا تھا کہ چیزوں کو ایک خاص طرح سے لے کے چلنا ہے disorder کو order میں بدلنا ہے political social moral ethical religious personal intellectual emotional disorder کو psychological disorder کو order میں بدلیں تو یہ post modernism جو ہے اس کو order میں نہیں بتلتا یہ اس کو ایسے بھی کھیرتا چلا جاتا اس کا شرازہ بھی کھرتا چلا جاتا ہر چیز بھی کھرتی چلی جاتی ہے کوئی کسی چیز کا جواب نہیں آتا سوال سوال اور سوال چلتے جاتے ہیں لہذا اس کے اندر meaninglessness کے question ہے existentialism کے question ہے اور اسی لئے اس کے اندر multi culture یعنی multi culture اس کے اندر آتے ہیں اور multi جس کو آپ کہتے ہیں multi truths آپ کے بہت سارے آپ کو ساتھ ملتے ہیں اور culture بھی اس کے اندر ساتھ بہت سارے آپ کو ملتے ہیں چونکہ یہ کسی بھی بڑے meta culture کو معنی سے انکار کرتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ تمام culture دنیا میں جہاں جہاں پر بھی پائے جاتے ہیں وہ سب اپنی اگجب کا حیم ہے اور تمام مزار جو جہاں جہاں پر بھی پائے جاتے ہیں وہ اپنی جگہ ان کی validity ہوتی ہے اپنی جگہ ان کی ایک وہ ایک اپنی ہنداز سے ساتھ چیزوں کو لے کے چلتے ہیں اب یہ جو rejection of authority اس کے اندر اسی وجہ سے ملتی ہے کیونکہ meaninglessness ہے existentialism ہے lielism ہے absolutely truth نہیں ہے تو rejection of authority ملتی ہے اگر آپ religion کو authority مانتے ہیں تو اس میں rejection ملتی ہے سیاست کو مانتے ہیں تو اس کی rejection ملتی ہے اگر آپ کسی جو آپ کی کانوی سے جوڑے جتنے حضم ہیں ان کو مانتے ہیں آپ کی social political moral جو اتنی ethical values ہیں جو authority جس کو بھی آپ مانتے ہیں کہ اس کی بات سچ ہے final ہے اس کو یہ ایک reject کرتی چلے جاتی ہے اس authority کو نہیں مانتی اور جب اس کی authority کو نہیں مانتی تو یہ liberalism کی بات کرتے ہیں کہ ہر طرح کی ازادی ہو آپ کو لکھنے کی ازادی ہو بولنے کی ازادی ہو اور آپ جو بھی کام کرے سوچے چیزوں کو سوچنے کی ازادی ہو black angle نکالنے کی ازادی ہو تو یہ independent ہونے کا ایک انداز ہے یہ آپ کو یہ بتاتی ہے کہ آپ اپنے سسٹم کے اندر اپنی چیزوں کے اندر اپنے نظام کے اندر آپ independent ہو جائیں آپ اس کو ازادی ہونے چاہیے آپ کس کو depend نہ کریں اور یہ اسی وجہ سے searching for meaning کا ایک process ہے ایک system ہے ایک ism ہے کہ آپ کو meanings آپ ڈوڑنے کے تلاش میں نکلیں گے اس کے اندر کہ meanings کہاں پائے جاتے ہیں meanings ہیں بھی یا نہیں ہیں meanings ہیں تو کیسے ہیں پھر جی اگر آپ human psychology کی اب یہ بات کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جتنی بھی psychology ہے human کی اندر جتنی بھی پائے جاتی ہے وہ اس کی social psychology ہے وہ اس کی practical ہے وہ اس کی mental ہے psychological ہے وہ اس کی جو emotional ہے یا اس کی نامز اور value سے جڑی ہے اس کے intellect سے جڑی ہوئی ہے یا اس کی education سے جڑی ہوئی ہے یہ کہتے ہیں post modernist یہ ساری کیس ساری socially constructed ہوتی ہے آپ کی society آپ کا علاقہ آپ کی family آپ کی system وہ خود آپ کی psychology کو determine کرتے ہوتے ہیں کوئی کچھ بھی by birth نہیں ہوتا کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو آپ کہہ بھی یہ ویس بار post modernism ہے آپ language کی بات کریں تو language کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی کے لیے language کا مطلب universal نہیں ہے language جو ہوتی ہے یہ اس کی اپنے rules ہوتے ہیں یہ ہر جگہ اور ہر علاقہ اور ہر بندہ اس کے الگ الگ مطلب لیتا ہے جیسا جیسا آپ کا معاشرہ ہوتا ہے ویسے ہی آپ کی values ہوتی ہیں اور ویسے ہی آپ کے مفہوم ہوتے ہیں جو آپ کے علاقہ بدلتا ہے تو آپ کی language بدلتی ہے اس علاقہ میں آپ جاتے ہیں تو آپ کے معنی بدلنے شروع ہو جاتے ہیں تو یہ جتنا بھی سارا ہے language کے بارے میں یہ کچھ ایسے universal نہیں ہے یہ بھی اس طرح language کے بھی ضرورت نہیں ہے آپ language change ہوتی ہے تو مطلب change ہوتی ہے اور language جس میں آپ بول رہے ہیں جو آپ نے سنی ہوئی ہے جس میں آپ چال رہے ہیں وہی آپ کو چیزوں کو دیکھنے کا آپ کا جو فلسفہ ہے اس کو shape کرتی ہے آپ کی personality کو shape کرتی ہے اور آپ کا world view جو ہے اس کو اندر shape ہوتا ہے اور یہ جو ہے یہ جب یہ ساری چیزیں اس کے اندر چال رہی تھی تو اس کے اندر skepticism پایا جاتا تھا یعنی یہ skepticism ان کے چیزوں کو سوال کرنا ان کو شک کرنا ان کو doubt کرنا ان کو reject کرنا اور یہ ہر چیز کو reject کرتے چلے جاتے تھے وہ کہتے تھے کہ یہ سوال اٹھاتے تھے چیزوں پر وہ کہتے تھے کہ کسی کی کیوں کی ہر چیز کی کسی کی اپنی اپنی اگریٹی ہوتی ہے اس کا اپنا اپنا سچ ہوتے ہر بندے کا لہذا آپ اپنا سچ اپنی reality اپنی حقیقت جو آپ کو پتا ہے جا آپ سمجھتے ہیں اس کو وہ کسی پر تھوپے مت آپ کسی کے اوپر اس کو مسلط کرنے کی کوشش مست کریں اور پھر جو جتنے بھی آپ ماضی کی theories ہیں ان کو یہ reject کرتے ہیں کہ اگر آپ ان کے truth پر ساتھ چلیں گے تو پھر آپ کی سوچ رک جائے گی static ہو جائے گی چونکہ ماضی جو ہے وہ آپ کو روک کے رکھے گا جب آپ کو روک کے رکھے گا تو آپ کو نئی سوچ نہیں آئے گی لہذا وہ آپ کو بلیک میل کرے گا ماضی آپ کو ڈسٹار کرے گا تو یہ کہتے ہیں کہ آپ اٹھیں اور reality کو question کریں اور نئی reality بنانے کی کوشش کریں اس طرح یہ آپ کی جتنے بھی society کے اندر جو social construct ہوتے ہیں society کا ہو language کا ہو جو آپ کی differences کا ہو concepts کا ہو objects کا ہو کہ یہ ساری چیزیں وہ کہتے ہیں کہ یہ social construct ہیں اس کے اندر لہذا ان سب کو آپ question کریں اور question کرنے کے بعد نئی angle سے ان کو سمجھنے کی کوشش کریں reason logic science اور technology کی طرف جب آپ آتے ہیں تو post modernism آپ کو کہا جاتا ہے کہ ویسے پہلے اس سے پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ انسان جو ہے اس نے science اور technology کے ساتھ reason کو use کیا logic کو use کیا تو اس نے ترقی کیا یہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے لیکن post modernism کہتا ہے کہ یہ جو science اور technology ہے اس کی وجہ سے دنیا میں صرف تباہی ہو رہی ہے دیکھ لیں آپ دو جو دو جنگیں ہوئی ہیں تو science technology نے ترقی کی ہوتی reason logic نے تو یہ سارا کچھ نہ ہوتا ہے اس میں کتنی جو ہے لوگ مرے ہیں کتنا نقصان ہوا ہے وہ کہے دیکھیں یہ آپ کی science technology آپ کی reason logic یہ destruction لاتی ہیں یہ ایک انجاب کی reason آپ کی logic ایک انسان کو دوسری کو oppress کرنے کے لیے اس کو دبانے کے لیے اس پر ظلم کرنے کے لیے use کی جاتی ہے تو اس لیے یہ ان کے اندر جتنی بھی ان کے اندر ان کے اندر ہی کچھ ایسا پائے جاتا ہے کہ اس کی سسٹم ہے کہ یہ destructive ہوتی ہیں اور science technology اور modernism جو ہیں وہ reason اور logic کو مانتے تھے کیونکہ وہ disorder order میں بدلنے کی کوشش کرتے تھے تو تو یہاں پر جو ہے یہ ایک انٹائی reason logic اور technology پائے جاتی ہے چیزیں وہ کہتے ہیں کہ یہ سارا کچھ ہے نا یہ بنائی طور پر ایک operation کی فارم جائے لہذا ان کو حتمی یا final یا ان کو کچھ ایسا special نہیں سمجھا جائے پھر اس کے اندر جو آپ کا post modernism ہے تو یہ globalization یعنی پوری دنیا globalization کی طرح global village بن چکی ہے تمام cultures اہم ہیں تمام religions اہم ہیں تمام systems اہم ہیں ہر جگہ کے ہر چیز کی اپنی اپنی value ہے کوئی ایک جو آپ کا upper culture یا lower culture یا ایک meta culture یا جو چھوٹے cultures ہیں نہیں ایسا نہیں ہے سب cultures کی اپنی اب جگہ ایک اہمیت ہے اور globalization یہ بھی دنیا کو نا ایک نئے طرح سے دیکھنے کا ایک انداز تھا جس میں جس شاید equality نام کوئی چیز ضرور پائی جاتی ہے اور جو آپ کے اندر یہ جو جس کو کہتے ہیں post modernism تو اس کو اگر آپ دیکھیں تو درمیان میں تو modernism آتا ہے تو اس سے پہلے ایک time period آتا ہے جس کو آپ کہتے ہیں pre modern اب pre modern کی بات کہیں تو اس میں آپ کے پاس جو اگر religion authority ہے man authority ہے reason authority آپ کو ملے گی کسی اج میں تو یا جس کو nature authority آپ کو ملے گی role of imagination ملے گا یا وہ چیزیں جب آپ وہ ختم ہوتی چلی جاتی ہیں کہ پھر modernism آتا ہے ورد ور کے بعد آپ کو social political moral religious ethical values کی جاتا کہ familial values آپ کی intellectual values آپ کی science of technology کی values آپ کے اپنے جو عظم جتنے ہیں وہ سارے کہ ساری یا وہ ان کا شرازہ بکھر جاتا ہے ان کی destruction ہو جاتی ہے وہ اس طرح سے نہیں نظر آتی آپ کو تو پھر اس کے بعد جو ایک نیا عظم آتا ہے جس کو آپ کہتے ہیں post modernism تو اب modernism تو کوشش کرتا ہے کہ disorder کو garden میں بدلیں لیکن post modernism جو ہے یہ ایک جو مسئلہ ہے اس پر لکھتے ہیں اس کو as it present کر دیتا ہے یہ اس کا کوئی solution آپ کو دینے کی کوشش نہیں کرتا اور یہ اس کے اندر جو اور بھی جیسے آپ کے فیمنزم جو ہے وہ بھی یہ جیسے آپ کو بتایا کہ یہ آپ کی امریلہ ڈانتی تو فیمنزم کے حوالے سے بھی آپ کو اس کچھ چیزیں ملے گی جس میں لیزبین کا لیٹریچر ہے گیز کے بارے سے لکھا جو ہے جو بائی سیکشوال ہے یا ٹرانس جنڈر کے بارے میں لکھا گیا وہ بھی آپ کو اس کے اندر ملتا ہے یہ انسان کو independent کرنے کا ایک انداز ہے ایک سوچنے کا نیا طریقہ ہے اور جب یہ ساری چیزیں آپ کو یہ سارے کرٹیسٹکس آپ کو اس کے اندر ملیں گے تو پھر آپ اگر ہم اس کو سب چیزوں کو لے کے اگر ہم اس کو لیٹریچر پر اپلائی کرنے کی کوشش کریں تو لیٹریچر میں آپ کو کچھ چیزیں ایسی ملیں گی جیسی نوبل جو تھا اس کے اندر یا جو پویٹری لکھی گیا یا ساری چیزیں ڈراما وغیرہ اس میں آپ کو کچھ ایسی چیزیں ضرور ملیں گی کہ جو پوسٹ مارڈرنیزم کے ایلیمنٹس لیے ہوئی ہوتی ہیں جیسے اس کے اندر آپ کو نوبل کی فارم میں ایکسپیرمنٹ کیا گیا تھا نوبل کے بارے میں شاید ایک قائدت پر ایک نوبل اس دور کے تمام جو پوسٹ مارڈرنیزم کی جو ویلیوز ہیں ان کو سپریسٹ ویر مگر کچھ چیز پریزنٹ کر سکتے ہیں تو وہ شاید نوبل ہے پھر آپ اس کو اندر جو ہے آپ کو پلائی فلنیس ویڈ لینگویج ملے گا لینگویج لینگویج کو کچھ ایسے بھی رائیٹرز ہیں جن کو اس نے ایوری ڈی لینگویج کی طور پر بھی جیسے آپ کو ویٹنگ فرگارڈر میں بھی ملتی ہے لیکن کچھ جو ہے رائیٹرز اس کو ایسے یوز کرتے ہیں کہ آپ کو لینگویج یوز کی گئی ہے کہ اس کی ملٹیپل لیئرز میننگز آپ کو نظر آتی ہیں آپ کو کچھ جو ہے وہ کلوز اینڈیڈ نہیں نظر آتا اوپن اینڈیڈ جو ہے وہ لینگویج نظر آتی ہے اور پھر جو جو ٹریڈیشنل نیرٹیف فارم تھی جو لینئر فارم تھی ناؤول کے اندر کے بگیننگ میڈر آر آر آنڈ آر جیسے کہانی آگے چال رہی ہے یہ اس کے انٹائی ایک سسٹم چلتا ہے اس کے اندر آپ کو جو ملے گا وہ نان لینگر قسم کی ایک نیرٹیف آپ کو ملتا ہے تو پھر جو آپ کا تو اس کے ٹائم کے اندر جو اس کا کانسیپ تھا جو ناؤول کے اندر جیسے لینئر ٹائم چلتا تھا آپ کا سسٹم کے اندر جو ایک چالڈر فلو کر رہا ہے تو اس کا جو ٹائم ہے اس کے اندر ٹائم کو ایک نئے تریقے سے لیا گیا تھا پھر جو آپ کی اس کے اندر آپ کو جو میٹا فکشن ہے وہ بھی آپ کو اندر ملے گی میٹا فکشن یہ ہوتی ہے کہ جو رائٹر ہے نا اس کو یہ بتا گی جاتا ہے کہ جو آپ فکشن پڑھ رہے ہیں وہ فکشن جو ہے وہ کس طرح کی فکشن ہے اس کو آپ میٹا فکشن کہتے ہیں اب اس میں آپ کو افسرڈیٹی ملے گی افسرڈیزم آپ کو ملے گا اس کے تمام لٹریچر کے اندر تیترہ بھی لکھا جائے گا یعنی میننگ لیسنس آپ کو لے لے گی اس کے اندر پھر اس کے اندر ایک ہوتا ہے جس کا آپ کہہ پیسٹیچ پی ایس ٹی آئی سی ایچی پیسٹیچ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ پرانے رائٹرز کا کام پرانی جو سٹائل ہے ان کو دو تیر سٹائل لے کے کسی رائٹر کا کام لے کے ان اپوزٹ سٹائل کو اپوزٹ کام کو ملا کے ان کے آئیڈیاز کو ملا کے ایک نیا برک بنا لیا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے پیسٹیچ اور یہ پیروڑی کی ایک نئی فام ہے یعنی اس کے اپوزٹ ایک فام ہے تو یہ ایسے سمجھ لیں کہ یہ ایک طریقہ کار تھا جو اس فکلیٹریچر میں جوز کیا جاتا تھا پھر آپ کے پاس ہے مینیمالیزم مینیمالیزم کہ یہ بہت ہی کامن چیزیں کامن کریکٹر کامن پلیسز کامن چیزوں کو بیان کرنا میکسیمالیزم میں آپ کو ڈگنی فائیڈ اور جو اس کو آپ کہتے ہیں کہ ہائیلی ڈسٹینگویسٹ اور ڈیٹیل قسم کی چیزوں کو آپ کو ملے گی یعنی کامن چیزیں نہیں بڑی بڑی جو ڈسٹینگویسٹ چیزیں ان کا ذکر ویسوں کہتے ہیں میکسیمالیزم یہ بھی ایک سٹائل تھا پھر میجیکل ریالیزم ملتا ہے آپ کو کہ چیزوں کو ایسے پیش کی جاتا ہے کہ آپ کو میجیکل اور ریالیزم آپ کو سمجھ نہیں لگتی کہ یہ جو بات کی جا رہی ہے یہ ریال کہاں پہ ہے اور جس میں میجیکل ایلیمنٹس کہاں پر پائے جا رہے ہیں پھر آپ کو یہ چیز ملتی ہے کہ انٹر ٹیکسٹویلٹی کہ انٹر ٹیکسٹویلٹی کا مطلب ہے کہ کسی پہلے والے کام کو جو کام ہو چکا ہے اس اس کو آپ لے کے اس کو آپ اکنالیز کرتے ہیں اس کے ریفریانس یوس کرتے ہیں اس کو انٹر ٹیسٹویلٹی کہتے ہیں بدا ہے جو چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ کو لگے گا کہ ہی ہائپر ریالٹی ہے یہ ریالٹی نہیں ہے کیونکہ جو آپ کے سامنے ہو رہا ہوتا ہے وہ ریالٹی ہوتی ہے جو آپ باہر سے دیکھتے ہیں وہ آپ کے لیے ہائپر ریالٹی ہوتی ہے جو آپ سن رہے ہوتے ہیں پھر اس میں فرگمنٹیشن ہے کریکٹر میں فرگمنٹیشن ہے سوچل میں فرگمنٹیشن ہے سسٹم میں فرگمنٹیشن ہے اس کے اندر تمام سوچل پولٹیکل وارل ایسیکل سسٹم میں فرگمنٹیشن پائی جاتی ہے اور کیونکہ فرگمنٹیشن ہے لہٰذا رائٹنگ میں بھی فرگمنٹیشن پائی جاتی ہے پھر اس کا جو پہلے بھی بتائی ٹیمپورل ڈسٹارشن ہے لینر ٹائم اس کے اندر نہیں چلتا اور یہ فیکشن بھی اس کے اندر پائی جاتی ہے کہ ایک چور اس ٹائریکل فیکشن کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے اور اس میں اگر ہم بڑے بڑے نام دیکھیں تو آپ کے پاس کیچ ٹوینٹی ٹو بی جوزف ہیلر یہ کام ہے اس کا مارکیس اور پھر آپ کے فائل کلاب ہے اور پھر آپ کے پاس جو بلائیڈ اسیسینیشن بائی مارگریٹ ہیٹ ووڈ اور ویٹنگ فار گارڈو بھائی سیم وڈ بیکٹ اب یہ ساری چیزیں آپ کو اس کے اندر بلتی ہیں تو یہ جو آپ کو بتایا ہے یہ پوسٹ مارنزم ہے یہ ایک مومنٹ ہے یہ ایک لٹریٹری ہے یہ اس طرح اس کو یوز کیا گیا ہے اگر آپ کو ویڈیو اپس آل دائیں تو لائک اور شیئر کریں اور تھنکس فار وچ